اسلام علیکم کلاسکس امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم آپ کے سبق نمبر چار ملکہ کوسار مری کی مشک کرتے ہیں کلاس سب سے پہلا کوئس چاہیں مختصر سوالات کے جوابات دیں پہلا سوال ہے اور اس کے ہم نے مختصر جواب دینے ہیں پہلے سوال کے آٹھ حصے ہیں پہلا حصہ ہے مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے کلاس آپ نے سبق کی پہلے ریڈنگ کر چکے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی آپ جانتے ہیں سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا لیکن میں آپ کی مدد کرتی ہوں مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے کوسٹن نمبر ٹو ہے راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے مری جو ہے وہ راولپنڈی کے شمال مشرق میں واقعہ اور گاڑی کی تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے تھرڈ کوسٹن ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ مری کا روح کب کرتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ گرمی پڑتے ہی مری کا روح کرتے ہیں مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے جو مری ہے وہ سمندر کی سطح سے تقریباً ساڑھے ساتھ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے مری میں برکی کنکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے اس کا جواب کلاس یہ ہے کہ برکی کنکموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں سکس کوسٹن ہے مری کے لوگوں نے انگریزوں کی خلاف کون سی جنگ لڑی مری کے لوگوں نے انگریزوں کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے گوریلہ جنگ لڑی اور اس میں وہ لوگ کامیاب بھی ہوئے تقریباً کامیاب ہوئے کوسٹن نمبر سیمن ہے کہ انگریزوں کو مری میں قدم جوانے کا موقع کب میسر آیا کلاس جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں جو برسگیر کے مسلمان ہیں ان کو نکامی حاصل ہوئی تو انگریزوں کو مری میں اپنے قدم جوانے کا موقع میسر آ گیا آٹھوہ اور لاسٹ کوسٹن ہے مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں مری کے راستے میں چیڑ اور سنوبر کے درخت ہیں کلاس جو سیکنڈ کوسٹن ہے وہ ہم نے درست جواب کی نشاندہ ہی کرنی ہے تو ہم مل کر کرتے ہیں مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے پنجاب کا آپشن نمبر ٹو پنجاب کا سیکنڈ ہے گرمی پڑھتے ہی کون مری کا رخ کرتے ہیں اس کا آپشن نمبر فور درست ہے مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ مری کا رخ کرتے ہیں تھرڈ کوسٹن ہے انیسویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیم کس نے بنایا اس کا بھی آپشن نمبر فور درست ہے انگریزوں نے بنایا کوسٹن نمبر فور ہے اٹھارہ سوستامن کی جنگ ازادی میں مسلمانوں کو ہوئی اس کا آپشن نمبر تھری کریکٹ ہے ناکامی ہوئی کوسٹن نمبر فائیو ہے مری کس کے اردگرد آباد ہے آپشن نمبر فور اس کریکٹ ایک سڑک کے اردگرد آباد ہے فائیو گرمیوں میں مری کی کیسی ہمائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں تیسرا جو انتخاب ہے وہ درست ہے خونک ہمائیں چیئر لیفٹ اور کیبل کار سیاہوں کی دلچسپی کا مہور ہے نیو مری میں آپشن نمبر فور is correct نیو مری میں کلاس کوسٹن نمبر تھری ہے کہ جنگ ازادی میں انگریز سامراج کی خلاف مری کہ مسلمانوں کا کیا کردار رہا بیان کریں اس سوال کا جواب پیس نمبر سیمنٹین پر ہے تھرڈ پیراگراف پیس نمبر سیمنٹین پر تھرڈ پیراگراف عراب لگاتے ہیں کوسٹن نمبر فور ہے عراب لگا کر ہم تلفظ واضح کرتے ہیں مقام مقام مسافت مبھوت سامراج سامراج سیاہ سیاہ کوسٹن نمبر فائیو ہے درزل ترقیب و مہاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے کلاس آپ جملے بناتے رہتے ہیں میں آپ کی مدد کرتی ہوں آپ کو الفاظ کے معنی بتاتی ہوں اور جملے آپ کو خود بنائیں گے صحت افضاء صحت دینے والا صحت افضاء صحت دینے والا اس کا تو بالکل آسان جملہ ہے مری ایک صحت افضاء مقام ہے نبردازمہ ہونے کا مطلب ہے مقابلہ کرنا تو اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں کہ فرزندان اسلام نے انگریزوں کے خلاف فرزندان اسلام انگریزوں کے خلاف نبردازمہ ہوئے تھرڈ کوسٹن فرزندان اسلام اسلام کے بیٹے اس کا بھی وہی جملہ بن سکتا ہے کہ فرزندان اسلام انگریزوں کے خلاف نبردازمہ ہوئے قابل دید دیکھنے کے قابل قابل دید کا مطلب ہے دیکھنے کے قابل تو اس کا ہم جملہ بنا سکتے ہیں کہ مری اے میں بہت سے قابل دید مقامات ہیں کلاس کسٹن نمبر سکس ہے درد زیر الفاظ کی معنی لکھیں مسافت دوری یا فاصلہ سیاہ سیر کرنے والا مبہوت حیران کن حیران رہ جانا قابل دید دیکھنے کے قابل جانسار جان قربان کرنے والا کسٹن نمبر فائف ہے درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں مری صبح خیبر پختون خواہ کا تاریخی مقام ہے غلط مری صبح پنجاب کا تاریخی مقام ہے سیکنڈ ہے گرمیوں میں مری کی خونک ہمائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں یہ درست ہے انیس سو چھالیس میں قائد عظم لیاقت علی خان کے ہمراہ مری میں تشریف لائے یہ غلط ہے وہ مادر ملت فاطمہ جناہ کے ہمراہ تشریف لائے معروف و مشہور لانس کالج بھوربن کے مقام پر واقع ہے یہ غلط ہے تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمائیا رہا درست کلاس کوسٹن نمبر ایٹ ہے درزیل الفاظ کے متضاد لکھیں بلند پست بلند پست خوبصورت بدصورت خوبصورت بدصورت خنک گرم یا تپش گرم یا تپش معروف گمنام معروف گمنام کلاس کوسٹن نمبر نائن ہے درزیل محاورات کا مفہوم واضح کریں قدم جمعنا مضبوط ہونا قدم جمعنا مضبوط ہونا آگوش میں لینا گود میں لینا آگوش میں لینا گود میں لینا تانتہ بندنا آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہونا بھیڑ ہونا رش ہونا قدم چمنا بہت عزت کرنا بہت عزت کرنا کلاس کوسٹن نمبر ٹین ہے کہ کالم علف میں دیئے کہ الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں تو آئیے ہم ملاتے ہیں مری تاریخی مقام مری تاریخی مقام لڑائی جنگ چڑھائی چڑھائی بلندی سنوبر درخت مگن مسہور مگن مسہور مگن مسہور کلاس آگے ہمارا گرامر کا کوسٹن ہے آگے ہمارا گرامر کا کوسٹن ہے غلط فکرات کی درستی روز مرہ اور محاورے کی لحاظ سے کلاس میں آپ کو غلط فکرات کی درستی سے پہلے بتا دوں کہ روز مرہ اور محاورہ کیا ہوتا ہے محاورہ اور روز مرہ اور ضرب المثال تلمیہات وغیرہ جو ہیں اس کو زبان میں زیور کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور محاورے کی مدد سے ہم جو بہت سادہ سی بات ہے اس کو بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ہماری جو بات وہ زیادہ بامانی بن جاتی ہے زیادہ پرزور اور پر اثر بن جاتی ہے جو محاورہ ہے وہ بات کو زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے اور جو ہے محاورے میں جو سادہ سی بات ہے اس کو ہم بہت نرالے انداز میں کرتے ہیں جس سے ہماری بات میں خوبصورتی اور وزن پیدا ہوتا ہے جیسے امام الفاظ میں کہتے ہیں کہ شادی کرنا اور ہاتھ پیلے کرنا شادی کرنا ایک عام الفاظ ہے اور ہاتھ پیلے کرنا کا مطلب بھی شادی کرنا ہی ہے لیکن محاورتن ہاتھ پیلے کرنا ہم کہتے ہیں اور اسے بات زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اور روز مرہ اس سے مراد ہے کہ جو کسی بھی زبان میں حرف ترقیب الفاظ کے جو معنی اور ترفض جو رائج ہے اس کو روز نہ ہے کچھ الفاظ جو ہمارے ہیں وہ اردو میں ٹھیک ہے اور کچھ وہی الفاظ جو ہیں وہ کسی اور زبان میں عربی یا فارسی میں وہ ان کا استعمال تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ مختلف ہوگا جیسے لفظ موسم ہے اردو زبان میں جو لفظ موسم ہے اس میں سین کے اوپر زبر آتی ہے لیکن عرب میں موسم جو لفظ اس میں سین کے نیچے زیر آتی ہے ایسے ہی لفظ جو اخبار ہے وہ اردو میں واحد ہے لیکن جو عرب زبان ہے عربی زبان میں یہ جمع ہے تو کلاس آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اہل زبان کی عام بولچال کو روز مرہ کہا جاتا ہے اور جو عام بولچال کا جو ایک طریقہ مرویج ہے جو اردو زبان میں اس کو ہی استعمال کرنا جو ہے وہ روز مرہ اگر ہم اس کو ٹھیک استعمال کریں گے تو ہماری زبان بہت خوبصورت اور پائیدار ہو اس زبان میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے جبکہ محاورے دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لئے اس کے روز مرے اور محاورے سے آشنائی ضروری ہے اگر خلاف زبان کو لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا زیاد میں ایسی چند مثالے پیش کی جاتی ہیں جن میں روز مرے یا محاورے کی غلطی موجود ہے مجھے گالی نہ نکالو غلط ہے درست ہے مجھے گالی نہ دو مہنگائی دن برد رہی ہے مہنگائی روز بر روز بر رہی ہے وہ تو کاٹ کا گھوڑا ہے وہ تو کا اللو ہے عورت حقی بکی رہ گئی حقی بکی کی جگہ آگا حقہ بکہ رہ گئی وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے یہ لفظ غلط ہے وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں مارنے کی جگہ آگا بولنے کی عادت نہیں حال میں سوئی دھرنے کو جگہ نہ تھی سوئی کی جگہ آگا تل دھرنے کو جگہ نہ تھی جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا اس کی جگہ آگا جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا کلاس اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ سبق کی تدریس مکمل ہو چکی ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب آپ نے کلاس اس سبق سبق نمبر چار اور سبق نمبر تین کے سوالات اور جملے جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہے تحریر کرنے ہیں اپنا خیار رکھیں اور انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہوں اللہ حافظ